اب بات کریں گے مہراز کے تھانے جلے کی جہاں سے پرشاسن کا ایک اصم ویدن شیل شہرہ سامنے آیا ہے دراصل تھانے شہر میں بنائے گئے ایک مارننگ ووک گارڈن میں قریب چار دنوں سے ایک مرد کتے کا سر پڑا ہوا تھا لیکن بار بار شکایت کرنے کے باوجود پرشاسن کے ادھکاریوں نے مرد کتے کے سر کو گارڈن سے ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جس کے چلتے صبح کے وقت مارننگ ووک پر نکلے عام لوگوں کو گندگی اور بدبو کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ تھانے شہر کے نتین کمپنی علاقے میں ناسک ممبئی ہائیوے کے پاس یہ گارڈن بنایا گیا ہے اور یہیں سے کچھ ہی دوری پر مہراز کے مکھمندری ایک ناشندے کا آواز بھی ہے پرشاسن کے اداسین رویے کو دیکھتے ہوئے اس تھانے لوگوں نے ہی مرد کتے کے سر کو ہٹانے کا انتظام کیا تب کہیں جا کر تھانے مہنگر پالکہ کے عدیقاریوں کی نید ٹوٹی اور موقع پر پہنچ کر انہوں نے مرد کتے کے سر کو وہاں سے ہٹایا اس تھانیہ لوگوں نے مہنگر پالکہ کے کربچاریوں پر گارڈن کی سفصفائی کو لے کر بھی لاپروہی برتنے کا عاروپ لگایا ہے جس طریقے سے مہنگر پالکہ کے کربچاری عام لوگوں کی شکایتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوتا ہی برت رہے ہیں اس سے بھی کئی طرح سے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں ہم جیس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ پاچ پکھاڑی گارڈن ہے اور یہ پاچ پکھاڑی ایریا میں بھی مہنگر پالکہ کا مکہ لے ہے اور یہ روڈ کروس کرنے کے بعد میں جو مہاراشترا کے مکھے مانتری جی ہے ان کا نیوازتھان ہے اور ہائیوے سے سٹا ہوا یہ گارڈن ہے لیکن بہت ہی بے حال طریقے سے اس گارڈن کو رکھا گیا ہے جگہ جگہ یہ جوگنگ سکریک یہ یہاں پہ تُٹا ہوا ہے دارو کی بوٹل ہے یہاں پہ گری ہوئے کوئی ستاب سپائی یہاں پہ نہیں ہے جس طرح کچھرے کا ڈھیر رہتا ہے کوئی سے کچھرے کا ڈھیر یہاں جمع ہوئے کئی جگہ پہ کاس توتے پڑی ہوئے اگر گارڈن ہم لوگ بولتے ہیں تو گارڈن کی طرح گریناری کہاں پہ ہے نہیں جو جنگلی پیڑ پودے یہاں اگے ہوئے اور بہت ہی برا حال اس گارڈن کا بنا ہوا ہے اور تھانے کر ناغریگوں کو اس وجہ سے بہت ہی پریشانے جللی پڑ رہی ہے